جب قومِ آدھ نے خداِ واحد کو بلکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بطوں کو اپنا معبود مان کر پوجا کرنے لگے تب اللہ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت خود کو مبوس کیا حضرت خود قومِ آدھ کے سب سے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے حضرت خود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف تعاوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا مگر قومِ آدھ نے سختی کے ساتھ حضرت خود کو جھٹلا دیا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوقت و جبروت کا قون مالک ہے مگر حضرت خود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے اور اپنی قوم کو عذابِ الہی سے ڈراتے رہے اور قومِ نوح کے باپیاد یاد دلاتے رہے قومِ آدھ میں اماندار تو چند ہی تھے باقی تمام سرکش انسانوں کا گرہ تھا ان کو حضرت خود کی نصیحتیں بری لگتیں وہ یہ قطعی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات ان کے عقیدے اور ان کے عامال کو کوئی برا کہے اور ان سے شفقت کا اظہار کرے اس لئے انہوں نے حضرت خود کا مزاق اڑایا ان کو بے وقوف کہا اور ان کی تمام دلیلوں کو جھٹلانا شروع کر دیا اور حضرت خود سے کہنے لگے قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيْنَكِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِيَتِنَا عَلْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ بولے اے حود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی ہاتھ تمہارے کہنے سے اپنے خداوں کو کوئی چھوڑنے کے نہیں نہ تمہاری بات پر یقین نہ ہیں ہم اس دھونگ میں آنے والے نہیں ہیں کہ تجھ کو خدا کا پیغمبر مان لیں اور اپنے خداوں کی عبادت چھوڑنے حضرت خود علیہ السلام نے کہا نہ میں بیوقوف ہوں اور نہ میں پاگل بلا شبہ خدا کا پیغمبر ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بیوقوف کو منتخب نہیں کرتا مگر عوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور روشن دلیلوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑھا آخر خود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر ان کا رویہ یہی رہا اور حق سے انکار کرتے رہے تو ہلاکت یقینی ہے اللہ تعالیٰ انقریب ان کو ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا وارث بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا قوم آدمی جب یہ سنا تو حیرت میں پڑ گئے اور حضرت خود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھنکی دی ہے تو اے حود اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لیا تاکہ ہمارا اور تیرا معاملہ ہی صاف ہو جائے بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوچھیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں عبادہ دے رہے ہو اگر سچے ہو حضرت خود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو عذاب الہی کچھ دور نہیں قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبُ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَشْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری حضرت حود نے کہا اے میری قوم تم روشن دلیلوں سے انحراب اور سرکشی کر کے عذاب کے تعلیم ہوتے ہو اگر ایسا ہی شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آ پہنچا ہے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ تو راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں قومِ حود کی انتہائی شرارت اور بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بغض و اناد کی پاداش میں غیرتِ حق حرکت میں آئی اور عذابِ الہی نے انہیں آگھیرا آٹھ دن اور سات راتیں پیہم تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تیو بالا کر کے رکھ دیا اور ان کو سپائے ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں ان سے عبرت حاصل کریں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَطْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِئَةٍ اور رہے آد وہ حلا کیے گئے نہائی سخت گرشتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگا تار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھڑے ہوئے گوئے وہ خجور کے جھنہیں گرے ہوئے تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو موسیقی